موسیقی درپال سنگھ نے بھی کانگریس سے دیا استفاہ وی جی بی میں ہوئے شامل اوڈیسا کے مہا ندی میں ایک کشتی پلٹنے کی وجہ سے حادثہ 48 لوگوں کو نکالا گیا محفوظ سات افراد کی ہوئی موت یوپی بوٹ نے دسویں اور بارویں جماعت کے ندائج کا کیا اعلان نواز اشاریہ پچون فیصد طلبہ کامیاب دسویں جماعت کی پراچی نگم اور بارویں جماعت کے شبھمبرمہ نے کیا ٹاپ کینیا کا ہیلیکاپٹر گوشتہ روز گر کر تباہ کینیا کے آدمی چیپ سمیت دس افراد جامحق موسیقی اب پیشے خبروں کی تفصیلات وزیراعظم نرین موڈی مہاراشت کے مختلف شہروں کے انتخابی دورے پر ہیں انہوں نے پربھنی کے ایک انتخابی جلسے میں دعویٰ کیا کہ پربھنی کے بارہ لاکھ لوگوں کو بلا تفریق مفتر آشن مل لہا ہے اور یہ سہولت آنے والے پانچ سالوں تک جاری رہے گی انہوں نے بی جی پی حکومت کے دیگر حصولیابیوں کا بھی تذکرہ کیا کہ آج پربھنی کے بارہ لاکھ سے زیادہ گریبوں کو بینا بھید باؤ مفتر آشن مل رہا ہے تاکہ گریب کے گھر کا چولہ جلتا رہے بچے بھوکے پیٹ سو نہ جائیں ماں کی آنکھ سے آنسوں نہ بہے اس لیے موڈی بارہ لاکھ پریواروں کو یہی پر مفتر آشن دے رہا ہے آنے والے پانچ سال بھی دیتا رہے گا بیہار کے بھاگلپور میں انڈیا اتحاد کا انتخابی جلسہ منقض ہوا جس میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا اتحاد کے حکومت آتے ہی ہم اگنی بیر منصوبے کو ختم کر دیں گے ہندوستان کو دو طرح کی شہیدوں کی ضرورت نہیں شہید کا درجہ سب ہی کو دیا جائے وظیفہ سب ہی کو ملے اور دیگر سہولیات بھی سب ہی کو ملنی چاہیے جسٹی کو ہم بدل دیں گے ایک ٹیکس ہوگا اور کم سے کم ہوگا نریندر موڈی نے سینا کے خلاف ہندوستان کے خلاف اگنی بیر یوڈنا لاغو کی ہے یہ یوڈنا ہندوستان کے کسی یوہا کو نہیں اچھے لگتی جیسے ہماری انڈیا گھٹ بندن بھی سرکار آئے گی یہ اگنی بیر یوڈنا کو اٹھا کے ہم بھار پیٹھیں گے گھتم کر دیں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کو دو طریقے کے شہید نہیں چاہیے ایک شہید چاہیے ایک طریقے شہید چاہیے شہید کا درسہ سب کو ملے پینشن سب کو ملے کینٹین سب کو ملے تو الگ الگ طریقے کے جوان نہیں چاہیے ہمیں اس لئے اگنی بیر یوڈنا کو اٹھا کے پھیک دیں گے جیسے پہلے ہوتا تھا وہ ایسے کریں گے کانگریس کا دامن چھوڑنے کا سلسلہ جنگی پیمانے پر جاری ہے ہمانچل پردیش سے کانگریس کے لیڈر تجینر پال سنگھ نے بھی کانگریس سے استفعہ دے دیا ہے اور بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد کہا کہ میں پینتیس سالوں تک کانگریس میں رہا مگر اب مجھے لگتا ہے کہ کانگریس مدے سے ہٹ گئی ہے وہیں ہمانچل پردیش کانگریس کی صدر پرتیبہ سنگھ نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کمان کو تیع کرنا ہوگا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے کانگریس چھوڑی ہے کانگریس کے بارے میں بہت ایموشنل ہوں کہ کانگریس پارٹی کو ایسے چھوڑنا پڑا کہ وہاں پہ ایسے سرکمسٹانسز بن گئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پینتیس سال اس پارٹی میں میں نے لگایا ہے تقریبا تقریبا پینتیس سال لگا لی ہے اس پارٹی میں اور آج میرے کو لگتا ہے کہ وہ جو مددوں سے بھٹک چکی ہے کانگریس پارٹی اور میں خلاف نہیں کسی سے بولنا چاہتا میں اتنا ٹائم اس پارٹی میں اس میں گو جا رہا ہے تو میں نے پنجاب کے بھلے کے لیے پنجاب کے لیے سوچا اور میں نے یہ بارتی جنتہ پارٹی جو ہے دیکھئے تو ہائی کمان نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کن کارن سے باہر گئے ہیں کیا ان کی نرازگی تھی مجھے نہیں اس کا زیادہ گیان پر کوئی نہ کوئی دوسرا صحیح پر باری لگایا جائے گا تاکہ وہ ہمارے حیماتل پردیش میں جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ان کی نیوکتی ہوگی اور وہ بھی پارٹی کے مضبوطی کے لیے کام کریں گے ہمارا پرچار تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا ہم لوگ تو ہے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں پر یہ ایک بیٹھک اس لیے بلائی گئی ہے کہ سبھی کو آدیش دیے جائیں سبھی کو نردیش دیے جائیں اور وہ بھی جا کر اپنے اپنے کشیطر میں کام کریں کیرلا کے پتھان مٹیتا میں ایک دل سے عام سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکریٹی پرینگا گادھی بارڈرا نے کہا کہ سب سے بڑی چیز جس نے ہمیں ایک ساتھ رکھا ہوا ہے اور ہمارے ملک کی مسلسل ترقی کو یقینی بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جمہوری ملک ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ستر سالوں میں کیا ہوا میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس حقیقت سے آیا ہے کہ ہم نے ایک مضبوط اور متحرک جمہوری قوم تعمیر کی ہے اور بع Zhao adjacent ملکمل کے لئے ہم کہہ ہیں کہ ہمیں ا Travis attended ہم چیزے زیگر میں دیں جوڑا ہمارے کے لئے جوڑی دیوری وارن باکستانا جب ہمارے کیسے تھوڑی وہاں ایمال کے لئے دیموارے کی جوڑی بھی بھی امتحادی بجائی طور پر بے س�یڑی اسی بھی restart جوڑی کرنی کرناڑک کے بینگلورو میں کانگریس نے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن پولیس نے احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی کانگریس کے لیڈران کو حراست میں لے لیا پی اے موڈی کیامت سے قبل ہی پولیس نے رنڈیب سرجیوالا اور عزوان ارشد کو گرفتار کر لیا ہے کوئی یہ لگتا ہے کہ ہمیں گرفتار کروا کے موڈی جی وہ کرناٹک کی آواج کو دبا پائیں گے وہ گرفتاری سے کرناٹک کی آواج کو دیش کی آواج کو دبا نہیں سکتے انہیں کھالی لوٹا واپس ملنے والا یوپی بورڈ نے دسویں اور بارمی جماعت کے باون لاکھ سے زیادہ طلبہ کے نتائج جاری کر دی ہیں دسویں جماعت میں 89.55 طلبہ پاس ہوئے ہیں جن میں 93.40 فیصد لڑکیاں اور 86.05 فیصد لڑکے شامل ہیں سیتاپور کی پراشی نگم نے 98.50 فیصد نمبروں کے ساتھ ہائی اسکول میں ٹاپ کیا ہے اگر ہم بارمی بورڈ کے نتائج کی بات کریں تو انٹر بورڈ کا مجموعی پاس فیصد 82.60 فیصد رہا ہے جس میں 88.42 فیصد لڑکیاں اور 77.78 فیصد لڑکے شامل ہیں شبھ ہم برمانے 97.80 فیصد نمبروں کے ساتھ انٹرمیڈیٹ امتحان میں ٹاپ کیا ہے دونوں طالب علموں کا تعلق سیتاپور سے ہے وہیں فتاپور ہائی اسکول کے امتحان میں دوسری ٹاپر دی پی کا سنکر نے کہا کہ میں اپنی کامیابی کا کریٹر اپنے والد کو دینا چاہوں گی میں اب آئی ایٹی جانا چاہتی ہوں وہیں باقپت دوسرے ٹاپر انٹرمیڈر کے امتحان وشویدید چودھری کہتے ہیں کہ مجھے بہت فقر ہے کہ میں نے دو سال پہلے جو حتف بنایا تھا وہ حاصل کر لیا ہے اپنے والد میں سے ہوں اور میں اپنے والد میں شرہام انٹرزا گیا میں تمہیں تیزے میں چھوڑ کرتے ہیں کہ میں نے دو سال قرآن میں سے دوسرے اور میں نے اپنے والد میں سکول کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد میں سے ملک سکر کررے ہیں اوڑیزا کے مہاراتی میں کشتی پلٹنے کے وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے خبر کے مطابق 48 لوگوں کو محفوظ نکال لیا گیا ہے جبکہ سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے جھار سو گوڑا کی کلیکٹر اور زلہ مجسٹیٹ ابولی سنیل نرونے نے بتایا کہ سات لاشیں برامت کی گئی ہیں دلی کے کلیکٹر سے ہم تیچ میں ہیں وہ کلیہ آئے بھی تھے ان کی پیم یہاں پہ ہیں تو سارے لوگ ان کے پریوار والے بھی ہیں تو فردہ پروسیجر کے لیے ان کا جو بھی فارمالیٹیز ہے وہ بھی چل رہا ہے اور ہوتے ہی ہم ان کا روانہ کر دیں گے دلی کے غالب انسٹیٹیوٹ میں محفل زرافت کا انعقاد کیا گیا اس محفل کے پہلے حصے میں اسکولر نے غالب کے شیری اور نسلی زرافت پر مقالی پیش کیے جبکہ صدر محفل جناب نارنگ ساقی نے مرزا غالب کے لطائف سنا کر اس محفل کے نسلی حصے کا اختتام کیا اس کے بعد شیری محفل زرافت میں معروف شورہ اکرام نے اپنے تنزیہ اور مزاہیہ کلام سنا کر محفل کو زافران زار کیا آخر میں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایدریس احمد نے اظہار تشکر کے ساتھ محفل زرافت کا اختتام کیا میں بھی پکا دوں گا اتنا تمہیں آج میں بھی پکا دوں گا اتنا مجھے پھر دوبارہ بلا دے کے نہ ہو اسرائیلی جنگی تجاری نے عراق کے داروں حکومت بغداد میں ایرانی حمایت یاکتہ گروپوں کو نشانہ بنایا ہے عراق میں ایرانی پروکسی کے مرکز پر اسرائیل ومباری کے شواہد سامنے آگئے ہیں حملے میں تین افراد کے شہید ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے بغداد میں عسکری تنظیم حشد الشعیبی کے مرکز اور اس سے منسلک کالسو وارڈے پر حملہ کیا گیا عراق کے الہد چینل نے اہم خبر دی ہے چینل نے اپنے ریپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ کالسو وارڈے میں دھماکے میں زخمی ہونے والیوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے جنر فرانس اوگولا سمیت دس افراد جا بہق ہو گئے ہیں اس علمیے پر کینیا میں تین لوزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے فیلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت اور تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں عالمی سہارا